ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بتایا کیا بتایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا روزہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا یدو شہوتہو و شربہو و اکلہو من اجلی میرے بندے نے میرے لئے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا اپنے پانی کو چھوڑ دیا اپنی شہوت کو چھوڑ دیا میرے لئے چھوڑا اب میں اس کا بدلہ دوں گا آپ کو پتا ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ترازوں میں کتنا آنے والا ہے ایک نیکی کرتے ہیں تو سورہ انام کی آیت ہے سورہ چھ آیت نمبر ایک سو ساٹھ اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ نیکیوں کو دس گناہ بدلہ دے گا گناہوں کو سنگل ویلیو کہ ٹیچر گئے جتنے بھی مارکس ملیں گے ٹین ٹائمز دے دوں گا تو اللہ تعالی نے رحمت کا معاملہ کیا ہے جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا دس گناہ ہمارے ترازوں میں آنے والا ہے اور کوئی کوئی نیکی ہوتی جیسے صدقہ اللہ کے راستے میں اس کا ایک کا سات سو ملتا ہے مطلب سات سو گناہ عجر ملے گا لیکن روزے کا کیا ملے گا اللہ تعالی کہا میرے لئے ہے میں بدلہ دوں گا مطلب سپیسیفائیڈ ہی نہیں ہے اور علماء بتاتے ہیں کہ کتنا بھی ہو سکتا ہے روزے کا بدلہ الحمدللہ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِسْوَائِمِي فَرْحَتَانِي روزے دار کے لئے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں فَرْحَتُنْ هِنَا يُفْتِرُو پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے وَفَرْحَتُنْ هِنَا يَلْقَى رَبَّهُ اور دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دن بھر کھائے پیئے نہیں ہیں اللہ کے لئے ہم مھوکے پیاسے رہیں اور جب روزے کا کھولتے ہیں افطار کرتے ہیں جب پہلا لکمہ مو میں جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے تو تب سوچنا یہ بات کیا سوچنا کہ پہلی خوشی کا وقت آ گیا وَفَرْحَتُنْ هِنَا يَلْقَى رَبَّهُ اور دوسرا خوشی کا وقت تب آئے گا جب وہ شخص اپنے رب سے ملے گا اور جب ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دوسرا خوشی کا وقت ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے یہ کیوں پسند ہے کیونکہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہ یہ فائدہ مند ہے ہمارے لئے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں خانہ پانی سب جو چھوڑنا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بہت پسند ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان اکثر انسان غلط راستہ اس لئے چنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عظم ارادہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں جو سامنے دیکھتا ہے نا امیجٹ بلتو حبون الاجلا تم لوگ یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو تو اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو آجلا بہت پسند ہے اور حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو ٹیمپرری ہے بھئی ہم قبروں میں جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے آتے ہیں اینی ٹائم جانا بھی پڑتا ہے تو سمجھداری کیا ہے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں فرحتن ہی نہ یفترو پہلا خوشی کا وقت جب ہم افتار کرتے ہیں اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملیں گے انشاءاللہ